پدہ دکاری گن سبھی جھارکن شرکان میں سبھی منتری گن سبھی یہاں کے ودائے گن آپ سب لوگوں کو ہم جو ہار کرتے ہیں اور جھارکن کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہمارے سبھی ابھیوابکوں کو یہی سے پیر چھو کر کے پرنام کرتے ہیں ہماری بہنوں ماتاؤں کو یہی سے ہاتھ جوڑ کر کے نمشکار کرتے ہیں اور ہمارے نوجوان یوہ ساتھیوں کو یہی سے گلے لگانے کا کام کرتے ہیں جہاں تک میری نظر جاری ہے وہاں تک جنت سیلاب ہے یہ میدان آج کی ریلی میں چھوٹا پڑ گیا ہے اس کا مطلب جھارکنڈے بنا لیا ہے موڈ بنا لیا ہے کہ بھاجپا کو بھگانا ہے ہم سبھی نیتاؤں کو ہم لوگ کوئی موڈی جی کی بات کرنے نہیں آئے مددے کی بات کرنے آئے مددہ ہے پڑھائی دوائی کمائی سچائی سنوائی اور کاروائی والی سرکار دینے کے لیے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ہم سب لوگ مل کر کے جو تانہ شاہی جو پورے دیش میں چل رہی ہے اس کو اکھار کے پھیکنے کا کام کریں گے آج ہم لوگوں کے سامنے دو کرسیاں کھالی ہیں ارون تیزیوال جی کے لیے بھائی ہیمن سورین جی کے لیے آج کرسیاں کھالی ہیں لیکن آج یہاں ہر ایک ایک وقتی دیکھ رہا ہے آپ جنتا ہیں آپ مالک ہیں آپ کو نیاہ دلانا ہے آپ کو نیاہ کرنا ہے یہی گزارش ہم آپ لوگوں سے کرنے آئے ہیں چار کر میں اتنا اچھا کام چل رہا تھا ڈنلی میں اچھا کام چل رہا تھا گریبوں کے لیے سرکار کام کر رہی تھی لیکن موڈی جی کو یہ پچھا نہیں تو موڈی جی سوچے اپنے جانچ ایجنسی جو ان کے پارٹی کے سیل ہے ای ڈی ہم تو کہتے ہیں بھاٹپا کے تین جمعہ ای ڈی آئی تی سی بھی آئی یہی ہے ان لوگوں کو لگا دیا گیا بھائی ہیمن چورین جی کو جیل میں ڈالا گیا سنجے سنگھ جی جیل رہ کر کے آرے اور کیجیوال جی کو جیل ڈالا گیا اس سے پہلے میرے پتا پر پتا کو جیل میں جائے ہم پہ کئی کیس مقدمے ہوئے لیکن ہمارا گربندھن کا کوئی نیتا اس بی جی پی کے گیدر بھاپکی سے ڈرنے والا نہیں ہے ہم لوگ ان سے ڈریں گے ان کو پتا بھی ہے کہ ہمارے بھاگوان شری کرشن کا جنمی جیل میں ہوا تھا تو ان سے ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں اور آپ سب لوگوں سے یہی کہنے آئے ہیں کہ ان کو ووٹ کا چھوٹ دینا ہے ان سے بدلہ لینا ہے بدلہ کیول جیل بھیجنے کا ہی نہیں دیش کو جو انہوں نے بدحال کر دیا اس کا بدلہ لینا ہے مودی جی نے کیول چار کام کیے چار کام کیا ہے دیش میں گریبی بڑھا دی دوسرا کام کیا ہے دیش میں مہنگائی بڑھا دی تیسرا کام کیا ہے دیش میں پوری طریقے سے انہوں نے جملے بازی کی اور چوتھا کام جو ہے گریبی کو بڑھایا مہنگائی کو بڑھا دیا یہ چار کام جو ہے مودی جی نے کیا ہے چودہ میں کچھ کہے تھے کیا بولتے تھے آپ لوگوں کے بیچ آ کر کے بھائیو بہنو مودی آئے گا تو ہر سال دو کروڑ لوگوں کو نوکری دے گا کہاں گیا مودی جی نوکری بھائیو بہنو کالا دھن لائے گا اور ہر ایک کے کھاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ روپیہ ڈالے گا آپ لوگوں کے کھاتے میں پیسہ آیا کیا آپ لوگوں کے کھاتے میں پیسہ نہیں آیا لیکن بیجے پی کے کھاتے میں چندہ آ گیا الیکسرنال بھائن کے ذریعے ہزاروں کروڑ آ گیا اور مودی جی ایک وعدہ پورا نہیں کیا انہوں نے کسانوں کا آئے دھگنا کریں گے بائش میں سب ہی کچھے مکان کو پکا مکان بنا دیں گے میکن انڈیا کیا کیا انہوں نے نہیں کہا تھا ایک وعدہ کو انہوں نے پورا نہیں کیا ٹھیک ہی کہا ہمارے سنجیب بھائی نے کہ مودی جی جھوٹ بولنے کے فیکٹری ہے کئی بل جھوٹ بولنے کے فیکٹری نہیں بلکہ مانیفیکشنر بھی ہے ہولچیلر بھی ہے اور ڈسٹریبیوٹر بھی ہے مودی جی اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ گوبر کو بھی حلوہ بنا دیتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں بی جے پی کا مطلب بڑکہ جھوٹا پاٹی ابھی بیہار آئے تھے مودی جی کیا کہہ رہے تھے بیہار میں کہا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے تیکنولوجی کا زمانہ ہے بولے کہ لالتین جو ہے لالتین کیا چارج کر دے گا موبائل کو یہ بولے پتہ یہ کیا سوچ ہے رہے بھائی بولنے سے پہلے کچھوں نہیں سوچتے ہیں بولے کہ لالتین موبائل کو تو چارج نہیں کر سکتا میڈیا والوں نے ہم سے پوچھا کہ مودی جی نے ایسا بولا ہے ہم نے بولا ان کو بھائی زرہ مودی جی سے پوچھ کے آئیے کہ جو کیچڑ میں کمال کھلتا ہے کہ وہ موبائل کو چارج کر دے گا کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں پردان مطلی جی گھڑ بنا گئے ہیں کیونکہ انڈیا آلائنٹ سے وہ ڈڑے ہوئے ہیں بتاؤ ڈڑے ہوئے کی نہیں ڈڑے ہوئے یہ چار سو پار کا نعرہ لگا رہے ہیں چار سو پار کا فلم دکھا رہے ہیں چنا ہوا پہلے دن ہی مودی جی کا چار سو والا فلم دیش کی جنتہ نے سوپر فلاپ بنا دیا اب مودی جی کہیں بھی جا رہے ہیں تو جنتہ نہیں آ رہی ہے بھیڑ نہیں آ رہی ہے ان کو سننا نہیں چاہ رہی ہے ان کے جھوٹ سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں تنگ ہو چکے ہیں اب ان کے جملے کا جو پہاڑ تھا دیش کی جنتہ نے دھانے کا کام کیا ہے فرس چناؤں فرس فیس کے چناؤں اور مجھے پورا بھروسہ ہے جیس دن جھارگن بیہار یوپی یعنی ایک سو چونتی سیتے ہیں اگر تینوں راج مل کر کے ہم سب ایک ہو کر کے مجبوطی کے ساتھ لڑیں گے تو بی جے پی ستہ میں نہیں آنے والی ہے تو آپ سب لوگ وہ سے یہی اپیل ہے کہ آپ سب لوگ ایک جو ٹھو کر کے ہمارے انڈیا آلائنس کے جہاں بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے جہاں بھی امیدوار ہوں گے ان کو بھاری عمتوں سے آپ لوگ وجہ بنانے کا کام کیجئے اور بی جے پی کے جھانسے میں نہیں آنا ہے بتائیے جھارگن کے لوگ بی جے پی سے بتنا لینا ہے کی نہیں لینا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ انعائی کیا آپ کے نیتا کے ساتھ انعائی کیا اس کا بدلہ آپ لوگوں کو لینا ہوگا ووٹ کی چوٹ سے لینا ہوگا زیادہ سمیں ہم نہیں لیں گے سبھی نیتاؤں کو یہاں بولنا ہے میرا گڑا بیٹھ گیا ہے بیٹھا تو ہے گڑا لیکن بی جے پی کا ہوا ہم بیہار میں ٹائٹ کر دیئے ہیں ہم اکیلے ہلیکوپٹر پر اڑھ رہے ہیں بی جے پی کے بیس پچیس ہلیکوپٹر اڑھ رہا ہے ہم اپنا ہلیکوپٹر کو ٹریکٹر بنا دیئے ہیں اور بی جے پی کا ہوا ٹائٹ کر دیئے ہیں تو اسے آپ سب لوگوں کا پیار آرشیروات اور طاقت آپ لوگ دیتے رہیے تاکہ ان فرقہ پرشکتیوں سے ہم لوگ لڑائی لردے کا کام کریں ٹھیک کا سنجے جی نے بی جے پی کے نیتا بار بار سنویدھان کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو بابا صاحب امدیت کر کا لکھاوا سنویدھان ہے کوئی ایڑا گیڑا بابا کا لکھاوا نہیں ہے یہ بابا صاحب امدیت کر کا لکھاوا سنویدھان ہے کسی مائک کے لال میں دم نہیں جو ہمارے دیش کے سنویدھان کو بدل کر کے دکھا ہے ان کی حیثیت نہیں ہے یہ بیہار میں بھی آئے تھے بیہار میں بھی ان کے منتری ہیں ان کے امیدوار لگتار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ سنویدھان کو ختم کر دیں گے بولنے سے پہلے سوچ لو اگر سوچ رہے ہو سنویدھان کو ختم کر دیں گا تو دیش کی جنتہ آپ لوگوں کو ختم کر دے گی جو سنویدھان کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کو ختم کر دے گی اس لئے زیادہ سمیں ہم نہیں بولیں گے لیکن کلپنا جی بول دیتی بھئیہ ایک گانا کہا دیجئے گا آپ لوگ لیکن ایک ساتھ گاؤ گے میرے بتائیے ہاتھ اٹھا گے بتائیے مہدی جی کو سنائیں دینا چاہیے تم تو دھوکے باز ہو وعدہ کر کے بھول جاتے ہو روز روز مہدی جی تم ایسا کروگے روز روز مہدی جی تم جھوٹ بولوگے جنتہ جو روٹ گئی پھر ہاتھ ملوگے ارے تم تو دھوکے باز ہو وعدہ کر کے بھول جاتے ہو تو یہ دھوکے باز لوگ ہیں ان کے جہاسے میں مت آئیے گا اور مہدی جی تو اتنے بڑے کلکھا رہے ہیں کہ امیتہ بچن شاروک خان سلمان خان سب فیل ہیں اتنا نوٹنکی کرتے ہیں اور یہ کچھ میڈیا کے لوگ ہیں گودی میڈیا کے لوگ مہدی جی سموندر میں چلے جائیں گے تو ات بولے گا لوگ دیکھو سموندر میں مہدی جی نے چھلانگ مار دیا پورا زوم کر کر کے دکھاتے ہیں کہ مہدی جی کا ہی پریم آنا چاہیے بطور سموندر میں اندر گئے تو کارپیٹ بچھا کر کے بیٹھے ہوئے مہدی جی کا من کڑا چیتا دیکھنے کا اور چیتے کا فوٹو کھیچنے کا ایفریقہ سے چیتا مانگا کر کے فوٹو لے رہے ہیں تو میڈیا کے لوگ گریبی نہیں دکھا رہے دیش کی کسان کی حالات نہیں دکھا رہے آندولہ نہیں دکھا رہے مہدی جی چیتا کا فوٹو کیسے کھیچ رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں مہدی جی کا من کیا کہ آج بابا بن جائے جا کر کے گفہ میں بیٹھ کر کے تھوڑا فوٹو کھٹوا لے تو میڈیا کے لوگ وہ چیز چلا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں آج دیکھئے چوتھا کھمبہ لوگتند کا میڈیا کو مانا جاتا ہے لیکن آج کل کیا اسٹیتی ہوگی یہ میڈیا کی بدھے کی بات ہی نہیں کہتے کچھ نہیں دکھایا جاتا ایک ایک چیز جو ہے آپ دیکھئے گا کیون مہدی جی کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کہا جاتے ہیں کیا پہنتے ہیں کیون یہی چیز دکھایا جاتا ہے لیکن دیش کی سمسیاؤں کو نہیں دکھایا جاتا تو زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے ہم بس ایک ہی سندیش دیں گے کہ دیکھو ہم لوگ کلم باتنے والے لوگ ہیں ہم لوگ ڈوکری دینے والے لوگ ہیں اور دیش میں سب سے بڑا دشمن ہمارا بیروزگاری ہے گریبی ہے ہمارا دشمن مہنگائی ہے اس لئے کلم باتنے والوں کا ساتھ دو جو ڈوکری دے گا نہ کی تلوار باتنے والے کا ساتھ دو جو سماج میں نفرت اور ہنسہ پھیلانے کا کام کرتا ہے انہیں شد سبدوں کے ساتھ آپ سب لوگوں کو ہم دھنوا دیتے ہیں اور سب ہمارے جھارکن کے جتنے ہمارے ساتھی ہیں کانگریس پارٹی کے راشتری جنتہ دل کے اور جی ایم ایم کے ان کو بھی دھنواد دیتے ہوئے اپنی بات